اگر آپ نے پریاغ راج کا پہلا بلوگ نہیں دیکھا ہے تو میرے چینل میں جا کے چک کر سکتے ہیں میں اپنی جرنی وہی سے شٹارٹ کرتا ہوں جہاں پر پہلے بلوگ کو ختم کیا تھا تب ہی میں نے پہلا بلوگ اس کے پہلے ختم کیا تھا تو جشٹ اس کے آگے سے میں شروع کر دیا ہوں اور اب جا رہا ہوں نہانے اور یہ جو ہیڈ سیپ سریمنی ہے مطلب مندر ہونے کے بعد جو کرتے ہیں وہ کرنے جا رہا ہوں اور یہاں سے گنگا کی سچائی دکھانے کا پریاث کروں گا گورنمنٹ دورہ یہاں پر اتنی بیوستہ نہیں کی گئی ہے کہ لیڈیز لوگ اپنا کپڑا چینج کر سکیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپن میں ہی سبھی لیڈیز سبھی مہلہ ہیں سبھی جنٹس کے سامنے کپڑا چینج کر رہی ہیں تو یہی ہے سچائی یہاں کی اور اس سچائی کو اٹھانا چاہیے اور سبھی کو گورنمنٹ تک پہنچانا چاہیے جس سے کم سے کم ایک یا دو یہاں پر ایسے سلف کمپلیکس یا کچھ بھی سیٹ بنا دیا جائیں جس سے پبلیک کو یا پھر لیڈیز کو چینج کرنے کے لیے سہایتہ دے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پیچھے لیڈیز کپڑے چینج کر رہی ہیں تو یہ ہے یہاں کی سچائی گنگا کی سچائی جو کہ گورنمنٹ بات کرتی ہے کہ ہندو راشتھوادی سرکار ہے یہ ہے وہ ہے برد میں آج سرکار کی بات نہیں کرنے والا ہوں جو کہ بس یہی گنگا کی سچائی دکھانے کا پریاس کر رہا تھا اور بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ یہاں پہ کمی ہے تو چلیے آگے چل کے میں ابھی پوجہ سرمانی پوجہ ہوگی یہاں پہ جو گنگا میہ کی پوجہ کی جاتی ہے اس کو بھی دکھاؤں گا وہاں پہ بہت سے آپ بوٹ رائٹ کر سکتے ہو اور یہاں پہ لوگ کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ ہیں ایک دو لوگ نہیں ہیں یہاں پہ لوگ نورملی اپنا پاپ جو ہے نا اس سے دھونے آتے ہیں اور گنگا میں اس نان کرنے آتے ہیں یہ گنگا کا سنگم ہے یہاں پہ آ کے آپ بلکل انجوئے کر سکتے ہیں اتنی گرمی ہونے کے باپ جود یہاں کا پانی اتنا تھنڈا ہے کی بتا نہیں سکتا یہاں پہ بہت زیادہ پبلک ہے بہت زیادہ کراؤڈ ہے اور پانی کی بات کی جائے تو بہت زیادہ تھنڈا ہے تو بھی اس کا مندن ہوا ہے ابھی اس سے ہم لوگ کیا کریں گے نہلائیں گے یہاں پہ اس تھنڈے پانی میں اور گنگا میں یہ بھی آج پھرے سو جائے گا بلکل پویتھر ہو جائے گا آج کے بعد اور اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری لیڈی ہیں جو اوپن میں بلکل کپڑے چینج کر رہی ہیں تو ایسا بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اس پر مائی بیو تو یہاں پہ گنگا کی سچائی بتانے کا پریاس کر رہا ہوں گنگا میں کھڑے ہو کے تو یہاں پہ ابھی پوجہ سرمینی چل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری لیڈیز بیٹھے ہوئے ہیں ابھی اپنی پوجہ پوجہ کریں گی یہ اور یہ گنگا میں کچھ بھی فول وغیرہ اور پوجہ کر کے یہاں پہ فول وغیرہ ڈالیں گی اور اس کے بعد ہم لوگ بوٹ رائٹ کا بھی پریاس کریں گے اگر ہو سکے گا تو بوٹ رائٹ میں جا کر اس سنگم تک پہنچنے کا پریاس کریں گے جہاں پہ گنگا اور یمنا ملتی ہیں لیکن آپ یہ فلوور دیکھ لیجی یہاں پہ بہت سارے فول پڑے ہوئے ہیں اب کتنا اچھا سینڈ ہے یہاں پہ پیور اور وارٹر بھی بھی اتنا کتنا کلین ہے کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ گنگی پہ کی جاتی ہے گنگا میہ میں تو بھی اس کے باوجود یہاں پہ کتنا کلین وارٹر ہے ابھی یہ پوجہ چل رہی ہے ابھی پوجہ کرنے کے بعد ابھی اس جو دیپک کو ہے اور اسے ندی میں گنگا ریفر میں پبیتر گنگا ریفر میں بہا دیا جائے گا پاون جو بھارت کی پاون گنگا ریفر مانی جاتی ہے وہاں پہ بہا دیا جائے گا اس کے بعد یہ پوجہ ہو گئی ہے گنگا ماتا کی اس کے بعد ہم لوگ آگے چلیں گے اور نیکسٹ سٹیپ میں آپ کو کچھ اور دکھانے کا پریہاس کریں گے گنگا میں اس نان کرنے کے بعد سبھی بوٹ رائیڈ کرتے ہیں تھے میں نے بوٹ رائیڈ کے لئے پوچھا کیونکہ وہ زیادہ پیسہ مانگ رہا تھا اس لئے میں نے بوٹ رائیڈ ابھی نہیں کیا ابھی ہم لوگ ریٹر چلتے ہیں اور تھوڑا پنڈیت جی سے ملیں گے ان سے کتھاؤ گئرہ بات کریں گے تھوڑا چندر وغیرے لگوائیں گے اس کے بعد گھر کی اور جائیں گے لیکن یہاں پہ بہت ساری گیلنس ملتے ہیں بہت ساری کوکو نرس پرساد آپ کو کچھ بھی خریدنا ہے تو آپ یہاں پہ آگے خرید سکتے ہیں بڑی آسانی سے یہاں پر ہر دن کچھ نہ کچھ کلچرل پروگرام چلتے رہتے ہیں آپ یہ دے سکتے ہیں پنڈیت جی سے پوجہ کرنے کے بعد اب چندر لگوائے ہیں اب چندر لگانے کے بعد ہم لوگ گھر کی اور پرسطان کریں گے تو چلیے اگر آج کا بلوگ اچھا رہا ہو تو ایک بار لائک اور سبسکرائب جرور کرنا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی thank you for watching